السلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم گاروں کا دوست ہے اور بکشنے والوں کا دوست ہے ان آیات کریمہ میں انشاءاللہ کہنے کا بسالہ بیان کیا گیا ہے روایات میں آتا کہ ایک بار صحابت راہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کام کے بارے میں اکشتریات کیا تو آخر انشاءاللہ کہ میں کل بتا دوں گا اور انشاءاللہ نہ کہا بھول گئے تو پندرہ دن تک وہی نہیں آئی اور شیر کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ جو بری صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور میں ان سے تجاق کرنوں گا ابھی یہ مسئلہ لوگوں نے پوچھا ہے تو یہ کس طرح ہے مگر اللہ تعالی کی مرضی اس طرح ہوئی کیا جو بری صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ دن تک تشریخ نہ ہے اس کے بعد یہ آیات کریمہ ناظر ہو گئی کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی کام کے بارے میں یوں نہ کہیے کہ میں کل اس کو کرلوں گا مگری کہ اللہ تعالی چاہے اس میں بندوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بندوں کی چاہنے سے بندوں کی چاہ سے کچھ نہیں ہوتا جو بھی کام ہو رہا ہے کائنات میں کسی شخص کا انفرادی کام ہے یا اجتماعی کام ہے یا دیگر امور ہیں تو تمام کام اللہ اللہ تعالی کی چاہنے سے سر انجام پاتے ہیں جب اللہ تعالی چاہتے ہیں تو پھر وہ کام ہوتا ہے بندہ کی چاہنے سے بندہ کی کوشی کرنے سے وہ کام نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہیں اس کام کرنے کو اللہ تعالی ارادہ نہ کرمائیں تو کوئی بھی کام ہر جنہی ہو سکتا اشار باری تعالی ہے وَإِلَلَّهِ وَإِلَلَّهِ وَإِلَيْتَسْيِرُ الْأُمُورِ کہ اللہ کی طرف ہی سب کام لوٹائے جاتے ہیں اور ہماری موسیقی کہ بندہ کیلئے تعلیم ہے اس نے کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کیا ہے تو انشاءاللہ کہہ لے کہ میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا انشاءاللہ میں یہ کام ہو جائے گا یعنی اگر اللہ کا چاہیں گے تو میرا کام ہوگا میرے چاہنے سے کام نہیں ہوتا ہاں ارادہ ہے میں کوشی کروں گا وہ اس کام کو پوائے تکمیل پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی اس کا ارادہ جب ہوگا میرا کام پر اب یہ حدیث شریف میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل عمر نظیب آرہ لم یبدا بی بسم اللہ حو اکتر کہ ہر وہ کام اس کی جس کا یہ ہار گفت کو تو اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کے ساتھ نہ شروع کیا جائے تو اب تر ہے اس میں خیر نہیں ہوتی اس میں نقصان ہی ہوتا ہے وہ احسن طریقے سے پوائے تکمیل کو نہیں پہنچتا اس میں یہ تعلیمات ہیں کہ بندہ یعنی ایک چاہت انسان کی ہے ایک چاہت میری ہے ایک چاہت اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت ہی پوری ہوگی میری چاہت پوری ہوگی تو جب آدمی انشاء اللہ کہتا ہے محصرین کرام کہتے ہیں کہ جس طرح اس عالم میں اس دنیا میں اس کائنات میں ہر کام وسیلہ سے ہوتا ہے پیاس لگی ہے تو پانی پیو تو پیاس ہو جائے گی اگر چاہت اس میں بھی اللہ کا حکم شامل حال ہے اللہ کا حکم نہ ہو تو پیاس بجھ نہیں سکتی چاہے جتنے پانی کیوں نہ پی لے جائے تو مگر اللہ کا حکم یہ ہے کہ پانی پیو کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے کے بھوک مجھ جاتی ہے کاروبار آدمی کرتے ہیں تو اس میں وضیعہ سرکتی ہے اگر چاہت اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ لائک بھی رجیلے پر قادی ہیں ملہ اللہ کا قانون لی ہے کہ کاروبار کیا جائے گا وسیلہ سے کام سے جان پاتے ہیں کسی طرح عالم ارواح میں عالم ارواح میں بھی ایک سلسلہ اثباب ہے جس کام میں ہونا ہوتا ہے پہلے اس کا حکم ہوتا ہے وسیلے باب میں مقرد ہوتے ہیں یعنی مسئلہ یہ ہے کہ کام میں ہونا ہے اللہ کو کم صادق ہو چکا ہے اب یہ کہ کس طرح اس کام کو یہ کام کس طرح پائے تکمیل کو پہنچے گا کس دریف سے پہنچے گا کس حسیلہ سے پہنچے گا دیکھیں آدمی جہاز میں جاتا ہے کچھ پاہیے لگتا ہے وہ ساری زنگی لگتا ہے اس کے گولی کبھی گولین لگتی اس کی موت نہیں ہے کیونکہ اس کو ابھی موت کا ٹائم نہیں ہوا اس کے آخری ٹائم نہیں آیا جب وقت آتا ہے تو وہ ایسے ہی کچھ دیل کا دورہ پڑ گیا کوئی اور بات ہو گئی تو فوت ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس کی وفاق کا وقت قریب آتا ہے اسی طرح کوئی آدمی بیمار ہے مریض ہے ساری دنیا کے ڈاکٹوں کے پاس جاتا ہے یعنی مثال ہے اس کو شفاہ ہی ہوتی جب شفاہ کا حکم آجاتا ہے تو ایک حکیم کی پوریہ سے بھی شفاہ ہو جاتی ہے کوئی معمول جی رکھاتا ہے کہتے ہیں میں نے یہ کی رکھا ہی ہے تو شفاہ سے ہو گئی ہے ہم نے شفاہ کا حکم اب نامل ہوا ہے شفاہ کا خیصہ اب ہوا ہے کہ یہ فرانچیر کھائے گا تو شفاہ سے ہو گی دوائے بدا کے خود شفاہ دینے کی طاقت نہیں ہے مرحب کم یہ ہے کہ دوائے کرو اللہ کا حکم ہے نبی پاسم کی سنت ہے کبھی دوائے کرنے کرنی چاہیے مرحب کم شفاہ دینا اللہ کا کام ہے اس دوائے میں اثر پیرا کرنا اللہ کا کام ہے اس میں دوائے بدا دے خود کو شفاہ نہیں جائے سکتی سلامی تعریمات یہ ہیں کہ ہم جب بھی کام کرنے کا ارادہ کریں تو پہلے انشاءاللہ کہنے اللہ سے رابطہ پہلا کریں اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں یہ میری حاجت ہے یہ میری ضرورت ہے یا مجھے یہ پریشانی ہے یا میرا یہ کام ہے اگر آپ چاہیں گے تو کام ہو جائے گا اگر آپ نہیں چاہیں گے تو کام نہیں ہوگا بہرحال اللہ طرح سے دعا کر کے بسمانشی پڑھ کے اس کام بسرور کیا جائے تو انشاءاللہ اس کام میں خیر ہوگی برکت ہوگی اور وہ کام احسن طریقے سے پائے تطمیر کو پہن جائے گا اللہ سے دعا مجورہ آپ کو اچھے عمال کریں گے توفیق اتا فرمائے خواہد ہم ایمان پر سمائے ممارلینہ از البراد مبین